بھائی ابراہیم نے بھو توڑے سب کو معلوم ہے بھو توڑے تو پکڑے گئے یہ بھی سب کو معلوم ہے جب پکڑے گئے تو یہ تیہ کیا گیا کہ اسے آگ میں پھیک دو یہ بھی سب کو معلوم ہے بھائی توجہ رہے بہت توجہ رہے یہ وہ مقام عجیب ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو دس دقیقوں کے لئے روکنا شاہ رہا ہوں اب تھوڑا سا آف تریکار سنو ایجنم نے تبدیل کیا دیکھو بھائی ابراہیم پکڑے گئے معلوم ہے نا اور کیسے پکڑے گئے پوچھتے پھر رہے تھے کہ تم میں ابراہیم نامی کون ہے جب ٹوٹے ہوئے دیکھے تھے نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے جب آئے اور ٹوٹے ہوئے بھوتوں کی مئیتیں دیکھیں تو کفن دفن کی فگری نہیں وہ پیر ہی وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر کے دفن کی فگری کر رہے کہنے لگے بھائی کس نے توڑا وہ ایک بڑھا بولا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان بطوں کو برا کہتا ہے تھوڑا دوسری نہ ہوگا اب ڈھونگتے چلے ابراہیم کون ہے تم ابراہیم ہو تم ابراہیم ہو تم ابراہیم ہو اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام کے دراتے میں پہنچ گئے تاریخ ہے تاریخ انبیاء کہا بھئی تم ابراہیم نامی شخص کو جانتے ہو خود ابراہیم نے پوچھا کہا میں جانتا ہوں کہا مجھے اس بھوڑے نے کہا مجھے بتلا ہو وہ کہاں ملے گا کہا کہ تم کئی آدمی ہو میری رسم یہ ہے کہ جو بری دروازے پہ آ جائے وہ پہلے کھانا کھاتا ہے کہ میرا کھانا کھاؤ ابراہیم کے دسترخان بڑا وسی تھا کھانا کھاؤ بتا دوں گا پتا مجھے معلوم ہے میں ابراہیم کو جانتا ہوں کھانا کھایا کھانا کھایا تو کھانے کے بعد کہنے لگے کہ بتاؤ ابراہیم کونے کامے ہوں میں نے کیا برا کیا کہا بھئی ہم آئے تھے تمہیں سزا دینے اور تمہارا کھا لیا تمہارا کھا لیا تو اب یہ سمجھ بنیاد تھا کہ جس کا کھایا ہو اسے تکلیف کیسے پہنچائیں خدیجہ کا مال کھانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہا بھئی اگر بھئی توجہ رہے اگر اگر تم اجرت لے لو تو ہم تمہیں گے افتار کر لیں کہا بھئی اجرت یہ ہے کہ میں خدا کو سجدہ کرو اجرت یہ ہے کہ میں خدا کو سجدہ کرو اجرت ہو گئی کہنے لگے کہ ہم اپنے خداوں کو چھوڑ کے تمہارے خدا کو سجدہ کریں ہم نہیں کریں کہا پھر اجرت تو یہی ہے ابراہیم شکن توحید پرست وہ سارے بد پرست ٹھیک ہے نا اب سیچویشن دیکھی کتنی نازک ہو گئی اب وہ آیا جو مشرکوں کا حلال مشکلات ہے ابلیس کہنے لگا کہ پریشانی کیا ہے کعبہ ابراہیم کہتا ہے کہ اجرت ہی ہے ہم نے کھالیا ابراہیم کا اور ہم اجرت دینا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرے خدا کو سجدہ کرو ان کا کر دو دیکھو کیا سمار مشورہ ہے کر دو میں کہا کیسے کر دیں ہم تو ابراہیم کے خدا کو نہیں مانتے کہا پھر دل رکھو اپنے بھتوں کی طرف سر رکھ دو سر رکھ دو بداہر کہ خدا کی بارگاہ میں ٹھیک ہے نا ان کا یہ ترکیب تو اچھی ہے اور دل میں بھتوں کی محبت رکھ کر انہوں نے ابراہیم کے خدا کو سجدہ کیا جیسے ہی وہ مشک سجدے میں گئے ابراہیم میں ہاتھ اٹھایا پروردگار سروں کو جھکوانا میرا کام ہے دیلوں کو جھکوانا تیرا کام ہے دیکھو بھئی اب تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی اور آج پہلا دن ہے تو میں چاہ بھی یہ رہا تھا کہ گستگو ذرا مختصر ہو جائے لیکن مختصر نہ ہو سکی تو اب سن لیا تم نے میں بہت کام کی بات تھی ابلیس نے مشورہ کیا دیا کیا نے مشورہ دیا کہ دل میں رکھو بتوں کی محبت ظاہر میں پیشانی ٹکا دو ابراہیم کے خدا کے سامنے اب میں خود ابلیس سے پوچھو کہ تُو نے یہ کیوں نہیں کیا دل میں نفرت رکھتا آدم سے ظاہر میں پیشانی ٹکا دیتا کہا بھئی میں میں سجدہ نہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں لیکن سجدہ کر کے منافق نہیں بن سکتا موضوع مکمل ہو گیا اب پکڑے گئے عجرت بھی مل گئی پکڑے گئے اور اب ایک طویل واقعہ ہے میں تو ایک آیت کے لیے یہ زحمت دے رہا تھا ابراہیم کو پکڑا مینجنیق میں ڈالا مینجنیق سے پھیک آ گیا آگ کی طرف اور اتنی لکڑیاں کہ اڑنے والے پرندے بھون کر اور جل کر گر پڑتے تھے بھئی ایک آدمی کو جرانے کے لیے اتنی لگ لیا تو کبھی کبھی کچھ کام آساپ توڑنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آگ میں پہنچے وہ درمیان سے ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں آگ میں پہنچے اچھا بھائی پہلی بات تو سنو قلنا یا نارو کونی پردن و سلامن علیہ ابراہیم ہم نے کہا کہ آپ تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے نا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم کے جسم پہ لے پاس تھا اور ابراہیم کو ان لوگوں نے رسی سے زکڑ کے باندھا تھا رسی جل گئی لباس محفوظ رہا یعنی جو لوگوں نے باندھی تھی وہ جل گئی جو ان کا اپنا تھا وہ بج گیا جو لوگوں نے باندھی تھی وہ جل گئی جو ان کا اپنا تھا قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم قلنا ہم نے کہا اچھا کچھ یاد ہے کہ جب منجنیق میں گھوم رہے تھے تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں تم سے ہمیں آ جاتے ہی تم واپر چلے جاؤ یاد ہے نا تو اب اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم آگ کی طرف چلے اور آگ کے قریب پہنچے قلنا ہم نے کہا بھے کس نے کہا جبریل تو جا چکے کس نے کہا جبریل تو جا چکے اور اللہ جب وسیلے سے کام کرے کہے ہم نے کیا تو اب ڈھونڈوں سے جس نے آگ کو گلدار کیا تھا کوئی نہ ملا مگر کوفے کے ممبر سے میرے علی نے آواز دی ارے میں ہوں ابراہیم کی آگ کو گلدار بنانے والا